بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان نکات کو جان کر اور ان پر عمل کر کے انسان شکست اور ناؤمیدی سے بچ سکتا ہے کامیابی ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان ایک دن میں حاصل نہیں کر سکتا بلکہ کامیابی کے حصول کے لیے ایک طویل سفر کو خاص شرائط اور اصول کے ساتھ تیہ کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا ایک رات میں کامیاب انسان بننے کی توقع ایک بیجا توقع ہے اس سے اچھد نراب کریں کامیاب انسان بننے کے لیے انسان کو اپنے دن اور رات دونوں کے لیے پلیننگ کرنے کی ضرورت ہے اور انسان اپنے وقت کو ضائع کر کے کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہر چند کامیابی کے حصول کے لیے ریفریشمنٹ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر دن کے آغاز میں اپنی موجودہ کامیابیوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو تلقین کریں کہ آپ کامیاب ہیں اور آپ نے کامیابی کے اگلے مرحلے تک پہنچنے کے لیے ایک کامیاب دن کا آغاز کیا ہے مصبت سوچ رکھنے والے کامیاب اور موٹیویٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنائیں اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پلان بنائیں منفی سوچ اور منفی لوگوں سے ممکن حد تک دوری اختیار کریں ورنہ شکست آپ کا مقدر بن جائے گی اپنی موجودہ صلاحیتوں کی ایک فہرست بنائیں اور دن میں دو تین مرتبہ اسے بلند آواز کے ساتھ پڑھیں اور تلقین کریں کہ آپ ایک باصلاحیت اور قابل انسان ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر ہے کامیابی کے حصول کے لیے علم آگاہی اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ محنت اور کوشش کرنا بھی انتہائی ضروری ہے لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش اور محنت کریں جب بھی کسی مقصد تک پہنچنے میں ناکام رہیں تو فوراً اس مقصد تک پہنچنے میں جو رکاوٹے پیش آئی ہیں ان کی ایک فہرست تیار کریں اور ترتیب کے ساتھ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں اور جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ان میں اللہ پر توقل کریں اور اس سے مدد مانگیں اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان صلاحیتوں کو مدنظر رکھ کر اپنے لیے مقصد اور حدف کا تعین کریں اور جب مقصد کا تعین کر لیں تو اپنے آپ کو مسلسل تلقین کریں کہ آپ باس صلاحیت ہیں اور اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں منفی سوچ سے گریز کریں اپنی موجودہ صلاحیتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی ایک فہرست بنا لیں کیونکہ اکثر ناکام لوگوں کے پاس ان کی ناکامی کی فہرست ہوتی ہے جو انہیں پوری زندگی ناکامی سے دوچار کرتی ہے اپنی کامیابی کے لیے اہل فن سے مشورے کے بعد ایک منظم پروگرام بنائیں کیونکہ پروگرامنگ کسی بھی کامیابی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے اپنی زندگی کے لمحات کو فضول چیزوں میں نہ گزاریں کیونکہ زندگی انہی لمحات کا مجموعہ ہے اگر لمحات ضائع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی ضائع ہو گئی کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا برپور انداز میں متعلق کریں اور اس حوالے سے مختلف کتابوں آرٹیکلز اور علماء کی مدد حاصل کریں کامیابی حاصل کرنے کی راہ میں سختیاں ضرور آئیں گے ان کو برداشت کریں کیونکہ دنیا میں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں جیسے ہیرہ سونا وغیرہ سختیاں برداشت کر کے قیمتی بنتی ہیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام جوانوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی خوشی اور بلند مقام عطا فرمائے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ